بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد آج چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ فرانس نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستا ہی کی ہے حکمرانوں کا کام بنتا ہے کہ سفارتی سفتہ پر ان کا بائیکارڈ کریں تو عوام کا کام بنتا ہے کہ عوام اپنے گلی محلوں میں اپنے گھر سے شروع کرے اور اپنی شاب سے شروع کرے ان کی تمام پروڈیکٹس کا بائیکارڈ کرے تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ امت مسلمہ ابھی زندہ ہے اپنے نبی کے غلام ابھی زندہ ہیں یہ پروڈیکٹس کیا اپنی جان قربان کرنے کے لئے ہر تائم تیار بیٹھے ہیں تو شروع کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے شک و شعبے میں مبتلا کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکتیں پڑی ہیں لہٰذا تم میں سے کسی کو اگر یہ صورت پیش آئے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری قدع یعنی آخری رکت کے بعد جب اتحیات میں بیٹھ جاتا ہے تو دو سجدے کریں اس کو سجدہ سو کہتے ہیں دو سجدے کریں اسے سجدہ سو کہتے ہیں یعنی اتحیات کے بعد آخری رکت میں جب آپ بیٹھتے ہیں اتحیات کے بعد آپ نے دو سجدے کرنے ہیں اور پھر واپس بیٹھ جانا ہے اور پھر اتحیات شروع سے پڑھنی ہے اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے